اسلام اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ایم ایس آفیس کا جو پارٹ ہے پاور پائنٹ اس کی کوئی ٹپس کے حوالے سے ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اس کے اندر ہم جو پاور پائنٹ بیسیکلی سوفٹیئر ہے وہ سلائٹ ڈیزائننگ اور پریزنٹیشن ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو فائل اور پریزنٹیشن ڈیزائن تو اس کی جو پہلے ایک ویڈیو ہے وہ میں نے بنائی تھی پاور پائنٹ کے حوالے سے اور آج کی اس ویڈیو میں ایک ایفیکٹس کے بارے میں میں بتاؤں گا پاور پائنٹ کے اندر ہی ٹیکس کا یوز کرتے ہوئے اور اس کو پیسٹ کریں گے ہم پچر فارمٹ میں ایک سیمپل ٹیکس لکھیں گے اور پھر پیسٹ انسائٹ جیسے ویڈیو ادر دوسرے کسی سوفٹیئر میں ہم ماسکنگ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے لیئر کے اندر اسے فوٹو شاپ میں ہوتا ہے کلپنگ مارکس تو ایسی ہی اگر ہم پاور پائنٹ میں کرنا چاہ رہے تو وہ کس طرح سے کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاور پائنٹ کے اندر تو آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں پاور پائنٹ کو اوپن کریں گے یہاں پاور پائنٹ ورزن جو امیس آفیس کا ہے ٹوینٹی تھرٹین ہے اور یہاں سے میں اوپن کر رہا ہوں پاور پائنٹ دیکھیں کلک کیا یہاں پاور پائنٹ اوپن ہو گیا سب سے پہلا یہاں بلینک پریزنڈیشن دی بھی ہے جو سلائیڈ آ رہی ہے بلینک اس پہ کلک کریں گے اس کے علاوہ جو ڈیٹیل کی ویڈیو ہوں گی پاور پائنٹ کی کمپلیٹ سیریز کی وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوٹ کروں گا آج صرف یہ ایک ایفیکٹ کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں پاور پائنٹ کی حوالے سے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اس کو جو ٹیکس بوکس بائی ڈیفولڈ آ رہے ہوتے ہیں فرز جو سلائیڈ ہوتی ہے انٹرڈکشن ٹائٹل سلائیڈ کلاتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم یہاں سے کنٹرول ایم لے لیتے ہیں اور اوپر والی سلائیڈ کو کلک کر کے ڈیلیٹ اور یہاں سے یہ جو کچھ چیزیں بائی ڈیفولڈ یہ یہاں پر دے رہا ہے یعنی جو بلینک سلائیڈ ہوتی ہے اس میں اگر چارٹ مارڈ ہارٹ پچر ٹیبل وغیرہ ڈراغ کرنا ہے تو فیلالا بھی اس میں سے کوئی کام نہیں کرنا انکام ہے تو اس کو میں کلک کر کے ڈیلیٹ تب آ رہا ہوں اور یہاں پر ہم جو ایک باکس آ رہا ہے اس کو رکھیں گے اور اس کے اندر میں ٹیکس لکھ رہا ہوں یہاں پر پی پی ٹی ایکس پاور پرینٹ کا ایکسٹینشن ہے کوئی بھی ٹیکس آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پی پی ٹی ایکس کیاپس لک میں لکھا میں نے کلک کیا ہے فارمیٹ مینیو آ رہا ہے فارمیٹ مینیو میں جائیں گے یہاں سے آپ یا پہلے ہوم مینیو میں اس کو سینٹر گلنے ہیں یہاں سے علائمنٹ سینٹر اور فونڈ سائز بڑا کیا میں نے یہاں سے اس کا رائٹنگ سٹائل فونڈ سے جائے کے رائٹنگ میں ایریل بلیک سلیک کر رہا ہوں کیونکہ فونڈ وہ ڈارگ ہوتا ہے فونڈ ایریل بلیک یہاں سے یہ ایریل بلیک فونڈ رکھ لیا میں نے اور اس کو بڑا کیا باکس کو بھی میں یہاں سے بڑھا لیتا ہوں یہ جو پوائنڈ منہ آریس کو کلک کریں گے یہاں سے اور فارمیٹ مینیو میں جا کے اس کا فل کلر بلیک شیف پل سے اور رائٹنگ کا کلر جو ہے وہ ہم وائٹ کر دیتا ہے یہاں سے جائے کے رائٹنگ وائٹ آؤٹلین کلر جو ہے وہ یلو یہ مرضی ہے یلو رکھنا ہے نہیں تو آپ ٹرینے دے کوئی بھی کلر دے سکتا ہے آؤٹلین یہاں سے اس کی وید میں تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں اور مینیو میں جائیں گے یہاں سے اس کو بڑھا کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا اور اب اس کو کور کر دیتا ہے سلائٹ کے برابر اس طرح سے اور سلائٹ کا کلر جو ہے وہ اگر چینج کرنا ہے ڈیزائن مینیو میں جائیں گے ڈیزائن مینیو میں جانے کے بعد فارمیٹ بیک گراؤنڈ اس پہ کلک فارمیٹ بیک گراؤنڈ کلک کریں گے یہاں فارمیٹ بیک گراؤنڈ کا اپشن آجائے گا اس میں سے its Solid کرنا ہے اور یہاں سے جا کر بلاک کر دیں اپلائی ٹھول کریں گے ایک ہی سلائٹ اس کے اوپر بلاک کلر اپلائی ہو جائے گا یہاں سے کروز کردیں اس کو یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کلر دیکھیں یہاں اس کے پیچھے جو اس کا فیل کلر تھا وہ بھی بلیک اور جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی دونوں بلیک کی ہیں میں نے یہاں سے اور اب یہ جو ہم نے ٹیکس لکھا ہوا اس کو سلاک کریں گے رائٹ کلک کٹ کٹ کرنے کے بعد اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے رائٹ کلک دوبارہ جب یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ پوچھے گا پچھر یہ یوز ڈیسٹینیشن اس پہ آپ کلک کریں گے پچھر تو یہاں دیکھیں منیو کے اندر فارمیٹ پچھر ٹول آ جائے گا کیونکہ اس کا فارمیٹ ہم نے کہہ کی ہے جو نارمل ٹیکس باکس تھا جس میں ٹیکس لکھا تھا اس کو چینج کر کے ہم نے پیس جیزا پچھر کیا تو پچھر کو پیس کرنے کے بعد یہاں پر ٹول جو ہوگا فارمیٹ وہ پچھر گا آ جائے گا اور یہاں سے اب ہمیں اس کا جو ہے وہ ٹیکس کا بائیک گراؤنڈ ختم کرنا ہے تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے پچھر ٹول جو منیو آ رہا ہے فارمیٹ میں جائیں یہاں سے کلر میں جائیں کلر میں جانے کے بعد سیٹ ٹرانس پیرنٹ کلر اس پہ کلک کریں گے اور جو الفابیٹ لکھے میں ہوں گے ٹیکس کے آپ نے اس کے اوپر کلک سیمپل دیکھیں کلک کریں گے تو جو فل کلر ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا اب اس میں ہمیں ویڈیو بیک گراؤنڈ میں چلتی بھی دکھانی ہے تو ہم کیا کریں گے ٹیکس ٹرانس پیرنٹ ہو گیا اور اس کے لئے میں تھوڑا سس کو یہاں سے ہٹا رہا ہوں ویڈیو ایمبیٹ کریں گے اس میں انسٹ مینیو کے اندر ویڈیو یہاں ویڈیو آن مائی پی سی اس میں جائیں گے ویڈیو میں جائیں ویڈیو میں جانے کے بعد یہاں سے ویڈیو ان میں پی سی اور یہاں سے جو ویڈیو آپ کو اس ٹیکس کی بیک گراؤنڈ میں دینی ہے وہ آپ میں کپیٹر سے جائے گے سلاک کریں گے انسٹ آپشن یہی ہوتا ہے پاور پینٹ میں ویڈیو انسٹ کرنے گا انسٹ مینیو میں جائے گے ویڈیو یہاں سے یہ والی ویڈیو آ رہی اس کو میں کلک کر رہا ہوں انسٹ اب ہو سکتا ہے کہ یہ فرنڈ کے اوپر آئے اس کے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اب دو اپشنز ہو گئے ایک ٹیکس کی سلائٹ اور ایک ویڈیو کی تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے سینٹو بیک تو یہاں سے جو ویڈیو والی یہ آ رہی ہے ایک طرح سے اس کو لیئر کے سکتے ہیں ویڈیو والا جو پارڈ آرے اس پر کلک کریں اور یہاں ویڈیو ٹول پلائبیک اور فارمیٹ میں فارمیٹ میں جائے اور سینٹو بیک کریں اس کو سینٹو بیک کریں گے اور یہاں سے اس کو اب سیٹ کریں تھوڑا سا جو ہے اس کو ویڈیو کے ساتھ اس کو کم کر دیتے ہیں ہم یہاں سے اور اس کو میں اس طرح سے رکھ رہا ہوں جو ویڈیو والی فائل اس پر کلک کر کے اس کو سیٹ کرتے یہ ویڈیو کی ہے اور یہ اس کو ہم اس کے اوپر لے کر آجاتے ہیں بڑا کر دیتے ہیں اس کو اور اس پر کلک کریں گے ہم پہلے جو ویڈیو کا پارٹ آ رہا ہے اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے سلائٹ کے اوپر اور تھوڑا سا اس کا ویڈیو کا سائز اس چاہے وہ کم کر دیتا ہے اس طرح سے اور اس کو ہم پلائبیک میں جا کے آن کلک ہوا ہوا یہاں سے کریں گے آٹومیٹک یعنی جب فائف پلے کے لیے ہوتا ہے پرزنٹیشن جب فائف کریں تو یہ ویڈیو آٹومیٹک پلے ہو تو اس کا منیو جو ویڈیو ٹول آ رہا ہے اس میں جائیں گے اور آٹومیٹکلی کلک کر دیں گے یہاں سے کلک کرنے کے بعد اب میں اس کو اس کے اوپر لے کر آ رہا ہوں اور اس کو سمپل پلے کریں گے ایف فائف اگر کچھ سیٹنگ میں مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے اس کیپ کر کے سیٹ کریں گے یا پھر یہاں سلائٹ شو میں جائے کے فرام برنگنگ یہ دیکھیں اس طرح سے ایک تھوڑی سی ریلیف ٹرائٹ سے ویڈیو ایڈجیس کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں سے یہ تھوڑی سی آؤٹ ہو رہی ہے ہماری باقی ٹیکس میں نے سوٹا کم رکھا تھا فونٹ آپ اس کو بڑا کر کے رکھ سکتے ہیں پوری سکرین پر پریویو کریں گے تو فکس ہو کر آئے گئی ہے اور ایک بہترین دیکھیں افیکٹ بن گیا پاوروائنڈ کے اندر جس کا یوز کرتے ہوئے ٹیکس کو ہم نے پیچر میں چینج کیا فارمیٹ میں اور بیک گرانڈ میں ہم نے اس طرح سے اس کا افیکٹ بنا دیا اس کے پر کر رہا ہوں میں دوبارہ سے اس کے پر کرنے کے بعد نارمل پریزنٹیشن میں آ جائیں گے ہم اپنی یا ان شو رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو ویڈیو کو تھوڑا سا ہمیں سیٹ کرنا ہے تو ویڈیو جو ہوگی اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو لیفٹ سائٹ سے بڑھا کر دیتا ہمیں یہاں سے اب دیکھیں بلکل سائٹ ہو جائے گی ٹیکس کو دوبارہ اس کے اوپر لے کر آ گیا ایف پائیف ڈبل کلک ہوگیا تھا فارم رنگ رنگ دوبارہ اس چلا کر دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں ملکل سہیے ٹیکس کو پھر آپ اپنے حساب سے سلائٹ کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو رکھنا ہے تو ایک بہترین ایفیکٹ جو پاور پینڈ کے اندر ہم نے بنایا ایمبیٹ کیا ویڈیو کو اور یہ ماسکنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کے اندر جو ویڈیو چلتے ہیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ پاور پینڈ کے اندر ہم نے بنایا ہے اور اگر اس کو ہمیں سیویس کرنا ہے سیمپل فائل جو سیویس پاور پینڈ میں ہوتی ہے یہاں سے جائیں گے ہم سیویس اوپشن براوس جہاں پہ بھی سیف کرنی ہوگی براوس سے لوکیشن منائیں گے ہم اپنی اور یہاں دیکھیں پاور پینڈ پیڈنٹیشن جو بے ڈیفارل ایکسٹینشن ہے پی پی ٹی ایکس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ میکرو وغیرہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں جی پی جی فارمنٹ میں رکھ سکتے ہیں پاور پینڈ پرانے ورڈن میں اگر کہیں لے کر جا رہے ہیں وہاں اولڈ ورڈن ہے تو اس میں سیف کریں گے تاکہ ایکسٹ ہو جائے وانا ہائی ورڈن لو ورڈن میں فائل جو ہوتی ہے وہ اپن نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ پی این جی جی پی جی کسی ایک سلائٹ کی جیسے ہم پچر فارمنٹ میں سیف کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم پی فور ویڈیو بنانی ہے تو ایم پی فور جو بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے اگر آپ ایم پی فور ویڈیو میں بنائیں گے تو اس کا ویڈیو بن جائے گا پاور پینڈ سٹ کے ڈائریک پلے کرنا چاہ رہے ہیں پاور پینڈ کے بغیر تو پاور پینڈ شو کا فارمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ سیو اس کر سکتا ہے تو اس کو پھر یہاں پر نام دیں گے ایکسٹینشن سلیک کریں گے سیو اس ٹائپ لوکیشن میں آئیں گے اور سیف کلک کر دیں گے تو یہاں جو آپ نے کام پر نام دیشن میں پاور پینڈ کے اندر بنائی ہوئی ہے وہ آپ کی کمپیٹر میں سیو ہو جائے گی فلال کینسل کر رہا اس کو سیو اس نہیں کر رہا اس ویڈیو میں اتنا ہی اس کو دیکھیں اس کی پریکٹس کر لیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے اپنا خیال رکھیں گا دماؤ میں رکھیں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ